اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے چند دن پہلے ایک یوکے یا جاپانی لڑکے کی ایک اخبار کے اندر پکچر بھی آئی تھے اور نیوز بھی آئی تھے کہ سولہ سالہ لڑکے نے فارس کے اندر مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے 100 ڈالر to 60,000 ڈالر بنایا اور ریکارڈ قائم کر لیا تو آج اسی حوالے سے ہمارا سوال بھی ہے ہمارا جواب بھی ہے ہم بات کریں گے 100 ڈالر to 1 ملین ڈالر how this is possible in forex 100 ڈالر سے 1 ملین 10 لاکھ ڈالر کمایا جا سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہے سپیشلی طور پر بگنرز کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اجڑ گئے ہیں وہ ہے کہ ہمیں forex کے فیلڈ کے اندر ہمیں ایک سبز باغ دکھائے جاتے ہیں پیچھ مجھے ایک انڈین لڑکے نکال کی اس بندے کا forex کے اندر بقول اس شخص کے پانچ گاڑیاں ہوا کرتی تھی دو کروڑ پچھتر لاکھ انڈین روپیز پاکستانی روپیز ڈبل سے بھی تھوڑے سے ان پر بن جاتے ہیں پانچ ساڑے پانچ کروڑ روپیز سے ان پر تو اتنی پیمنٹ اس کی forex کے اندر اجڑ گئی ہے اس کے پاس پانچ گاڑیاں تھیں اب اس کے پاس ایک گاڑی وہ بھی ٹوٹی پوٹی بہت عرصہ پہلے کی چل رہی تھی مجھے انہوں نے کال کی اور کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا ہے پینچر ہو گیا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا پینچر لگوا سکوں اور وہ شخص اس ٹائم ٹوٹل اس کے پاس پانچ سو ڈالر انویسمنٹ تھی اور کسی زمانے کے اندر اس کے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسہ تھا forex کے اندر ڈوب چکا ہے اس شخص کے بیوی بچے سب کچھ گھر تک بکیا ہے بیوی بچے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو forex کے اندر یہ جو سب زباغ ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آپ forex اتنے ایزی ہے ایک دن میں آپ ڈبل ٹرپل کم آ سکتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دو دن کے اندر تین دن کے اندر اپنی انویسمنٹ کو ڈبل کر لیں اکاؤنٹ منیجمنٹ کروا لیں سب سے بڑی چیز کی یہ ہے جو سب زباغ دکھایا جاتا ہے یہ ایسا ہمارا برین واش کیا جاتا ہے جس کے ریزلٹ لوگوں کے خاندان تک اجڑ جاتے ہیں یہ ایک سب زباغ ہے باغ سبز ہوتے بھی ہیں لیکن زیادہ باغ جو ہیں وہ شاید لاکھ میں سے ایک باغ سبز باغ ہو اور باغ کی جتنے بھی باغ ہوں وہ باغ اجڑے ہوئے باغ ہیں اور یہ باغ سبز باغ دکھایا جاتا ہے ایک چیز کو حد سے زیادہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہم دو دن میں ایکاؤنٹ ڈبل کر دیں گے تین دن میں ایکاؤنٹ ڈبل کر دیں گے اور ہوتے وہی ہیں جو پورے دن فیس بک پہ ہمارے سے آپ سے پیک مانگتے ہیں کہ سو ڈالر دے دو دو سو ڈالر دے دو اور اس پہ بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں یا ایکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے یا ایکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے اب سوال ہے کہ پہلے بات تو ہم نکال لی ہے کہ فاریکس کے اندر یہ جو سو ڈالر سے دس لاکھ ڈالر پانچ لاکھ ڈالر چار لاکھ ڈالر کمانا یہ کیا ہے تو اس کے پہلے تو ہم نے جواب دیا ہے کہ یہ ایک سبز باغ ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اب سوال رہے گا ہمارے پاس دوسرا کہ کیا دس اس پاسیبل کہ کیا ممکن ہے سو ڈالر سے ون ملین ڈالر کمانا ییس یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے آپ کے پاس ہزار ڈالر ہے سو ڈالر ہے اس سے ملین ڈالر کمانا یہ اگر ہم کہیں کہ ممکن نہیں ہے یہ غلط بات ہے اب سوال ہمارا تیسری چیز ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اس چیز کو بات کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ ہم لوگ صرف جو دیکھتے ہیں وہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ دنیا میں کامیاب لوگ ہیں ایک فیل کے اندر لوگ جاتے ہیں دس ہزار بندہ تھا دس ہزار میں سے ایک بندہ پاس ہو جاتا ہے نو ہزار نو سو نینانوے بندہ فیل ہو جاتا ہے ہماری نظر نو ہزار نو سو نینانوے بندوں پہ نہیں ہوتی اس ایک بندے پہ ہوتی ہے جو بندہ کامیاب ہے ایک شہر ہے اس شہر کے اندر بے شمار دکانیں ہیں ایک دکان بڑی چل رہی ہے آج سے ایک سال پہلے سو دکانیں بنی نینانوے فیل ہو چکی ہیں اور ایک دکاندار موجود ہے تو بدقسمتی سے ہماری نظر صرف اس پہ پڑے گی اس دکاندار پہ پڑے گی جو دکاندار پاس ہے جو دکاندار کامیاب دکاندار ہے جب تک ہم ناکام لوگوں کو دیکھ کر ان سے سبق نہیں سیکھیں گے فاریکس ہو کوئی بھی فیل ہو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم نے دو چیزیں دیکھنے ہیں ناکام لوگ ناکام کیوں ہوئے اور کامیاب لوگ کامیاب کیوں ہوئے ناکام لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو ان سے ہم نہیں بچیں گے بات نہیں بنے گے اور کامیاب لوگوں کے جو قانون تھے جو رولز تھے ان رولز کو ہم فالو نہیں کریں گے تو شاید ہمارا نام بھی ناکام لوگوں کے اندر ہو جائے گا فاریکس کے اندر سو ڈالر اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو اس سو ڈالر سے آپ نے ملین ایر بننا ہے بن سکتے ہیں یہ بات ناممکن نہیں ہے لوگ کم آ رہے ہیں میں نے دیکھا ایک لڑکا تھا اس نے ایک دو دن کے اندر تیس ڈالر سے چاہ تین ہزار کم آیا پھر وہ ڈے لیواز کا دیتا تھا جس شخص سے میں نے فاریکس کا لفظ سیکھا تھا اس شخص نے پانچ سو ڈالر کا ڈیپازٹ کروایا تھا تین دن کے اندر پینتالی سو فاسٹ ٹائم پہ اور اگلے ایک دو دن کے اندر اس کا اکاونٹ میں زیرو بیلس ہو چکا تھا تو یہ چیزیں ممکن ہیں لیکن ان چیزوں کو ممکن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو فاریکس کے اندر آپ لوگوں کو سب سے پہلے دو تین چار سال مار کھانا پڑے گی مار کھانے کے بعد لازٹ ٹائم پہ میں نے ایک شخص دیکھا ہے جو اس شخص ملینئر بن گیا آکٹ ایف ایکس کے اندر کاپی ٹریڈنگ کے اندر ایک شخص تھا اس شخص کے اکاونٹ میں اس نے ٹوٹل بیس ڈالر ڈیپازٹ کیا اور بیس ڈالر پہ اس کو گیارہ سو بارہ سو لوگوں نے اس کو کاپی کیا اور اس کا جو منتلی منتلی اس شخص کا کمیشن جاتا تھا وہ ابھی بھی شہر موجود ہو اس شخص کو منتلی جو ابھی بھی کمیشن جاتا تھا وہ تقریباً ایک لاکھ ڈالر سے اون پر تھا اور اس کی جو انویسٹمنٹ تھی ابھی تو وہ زیرو پہ آ چکا ہے اور اس کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ انویسٹمنٹ ٹوٹل میں دس ڈالر تھی دس ڈالر سے وہ پرافٹ میں جاتا رہا اور جاتے جاتے انڈ اس کا کیا ہوا اکاونٹ واش ہو گیا لیکن وہ جتنا عرصہ بھی اون پر گیا وہ ملینئر بن چکا ہے تو اب جب بھی ہم فار ایکس کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے فار ایکس میں کامیاب ہونا ہے اگر آپ ناکام ٹریڈر ہیں آپ لاکھوں ڈالر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہیں آپ زیرو پہ آ جائیں گے اگر آپ کامیاب ٹریڈر ہیں آپ ہزاروں سیکڑوں ڈالر کے مالک ہوں گے اور آپ تھوڑی ہی عرصے کے اندر ملینئر نہیں بلینئر ڈالر کے مالک بھی بن سکتے ہیں سب سے پہلی چیز بدقسمتی سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ مارکیٹ کے اندر فار ایکس کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے پرافٹ دیکھتے ہیں حالانکہ ہمیں سب سے پہلے کامیابی دیکھنی چاہیے کامیابی کے لیے آپ نے سب ڈیموں پر پریکٹس کرنی ہے بیسکس کو سیکھنا ہے ہم لوگ ایک اور بدقسمتی ہے جو سب سے زیادہ شہر پاکستان کے اندر میری ہو کہ ہم لوگ سیکھنے سے زیادہ تجربات پر توجہ دیتے ہیں کسی چیز کو پانچ دس منٹ کی ٹیٹوریل کو پانچ دس منٹ کے آرٹیکل کو ریڈ نہیں کرتے بلکہ ہم خود اپنے طریقے سے ٹریڈ لگاتے ہیں اور لوگ اپنے دھکوں سے اپنے مار کھا کھا کر جو ہم سیکھتے ہیں وہ شاید ہمارے لیے بہت زیادہ دینجرس ہو جاتا ہے ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا جس طریقے سے اس طریقے سے ہر شخص ٹریڈر نہیں بن سکتا تو اگر آپ وہ میلینئر بن سکتے ہیں بننا چاہتے ہیں سو ڈالر سے آپ بن سکتے ہیں کم سے کم آپ کے پاس دس سال آٹھ سال دس سال آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ نے آج سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ سے آپ سو سے ایک سو پانچ ایک سو دس پہ جائیں گے اور جاتے جاتے جس طائم آپ کامیاب ہو جائیں گے کمپنیز آپ کی منتیں کریں گے کہ آپ لوگوں کی اکاؤنٹ میننج کر لیں کمپنیز آپ کی منتیں کریں گے اگر آپ ایک کامیاب ٹریڈر ہیں لوگ آپ کی منتیں کریں گے اپنی انویسٹمنٹ دے کر کام کرنے کو اور آپ کے پاس اتنے زیادہ مواقع ہیں فاریکس کے اندر کامیاب ہونے کہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی بھی شخص کے پاس نہیں ہوتے تو ملینئر بننے کے لئے سب سے پہلے آپ کو تین سال کامیاب ہونے کے لئے فاریکس میں کم سے کم تین سال مار کھانا پڑے گی صبح بھی کھانا پڑے گی شام کو بھی کھانا پڑے گی اس کے بعد دس سال کے بعد آپ ملینئر بن سکتے ہیں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنی پوری انویسٹمنٹ لگا لی لوگوں سے کرز لے لے کر آپ نے فاریکس میں کام کیا آپ کا نام بھی نہ ہوگا فاریکس ٹریڈرز کی لسٹ میں جو لسٹ آج سے چار پانچ سال بعد آئے گی لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس بیس ہزار پر ٹریڈنگ کریں دو لاکھ ہے تیس ہزار پر کریں دس لاکھ ہے پچاس ہزار پر کریں یہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دس ہزار انویسٹمنٹ ہے کوئی دوستوں سے مانگتے ہیں کوئی کسی سے مانگتے ہیں اور انویسٹمنٹ کے اندر سے آپ لوگوں سے مانگ کر اس کے اندر گوا دیتے ہیں فاریکس ایک ڈینجرس بجنس ہے اس کے اندر اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو دن کو بھی اٹھنا پڑے گا رات کو بھی اٹھنا پڑے گا اور میرے ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ایز ایک پار ٹائم لینا ہے اگر آپ فول ٹائم لیں گے تو آپ کے ذہن پر ایک ٹینشن سوا رہے گے میں نے فلان کام بھی چھوڑ دیا فاریکس کی وجہ سے اور آج میں اس میں سے بھی کچھ نہیں کما رہا تو آپ نے اس کو ایز ایک پار ٹائم لینا ہے اور ایز ایک پار ٹائم لینے کے بعد آپ نے اس کو لانگ ٹرم لے کر چلنا ہے ایک سال اگر آپ فاریکس میں ایک پیسہ بھی نہیں آرن کرتے لاس نہیں لیتے آپ ایک کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور اگر آپ پہلے مہینے میں سو ڈالر سے تین ہزار ڈالر کم آ کر نیکس ٹائم نیکس موت میں زائر کر دیتے ہیں آپ کا جو انجام ہے وہ فاریکس کے اندر ایک او انتہائی ڈینجرسی ہے اور آپ کے لیے نقصان دے ہوگا آپ نے اپنے آپ کو فاریکس کے اندر کامیاب بنانا ہے لانگ ٹرم کے لیے آپ نے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں آئی ٹھنک فاریکس سے بیسٹ بزنس کوئی نہیں ہے اور اگر آپ بغیر کامیابی سے پرافٹ کے چکروں میں پڑیں گے آئی ٹھنک فاریکس آپ کے لیے انتہائی ڈینجرس بزنس ہے کوئی سوال بنتا ہے اس ٹائپ کا پوچھ سکتے ہیں اپنے کیال رکھے گا اللہ حافظ